اس کے ساتھ ساتھ اب بات ذرا بھارت پاکستان سرحد کی بھی کرتے ہیں چونکہ ایک طرف جہاں پر گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت کی طرف سے اب امداد کا کھلے دل سے اعلان کیا گیا تھا افغانستان کے لیے اور بھارت کا گہوں یا گندم جو اس وقت ہے وہ افغانستان پہنچے گا لیکن اس میں پاکستان کے راستے سے ہو کر جانا تھا اور اب کابل پہنچنے والا جو گندم ہیں یا گہوں ہیں پچاس ہزار میٹرک ٹن گہوں وہ بھارت افغانستان کے لیے بھیجے گا وہ پاکستان کے راستے جائے گا پچھلے دنوں اس کو منظوری ملی تھی پاکستان نے اس پر حامی بھری تھی لیکن اب خبر یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اٹاری واغہ سرحد تک بھارت کے ٹرکوں سے یہ جو امداد ہے وہ پہنچائے جائے گی اس میں میڈیکل ایڈ بھی ہوگی اور گہوں بھی ہوگا جو پچاس میٹرک ٹن افغانستان کو بھیجا جائے گا صورتحال جب خراب ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تجارتی سرگرمیاں بھی ان ممالک کے درمیان کافی متاثر ہوئی تھی گہما گہمی کافی زیادہ دیکھی گئی تھی تلخیاں بہت بڑی تھی لیکن اب بھارت کی طرف سے جس امداد کا اعلان کیا گیا تھا وہ پہلے بھارت کے ٹرکوں کے ذریعے واغہ اٹاری سرحد پر پہنچائے جائے گی اس سے آگے پاکستان کے ٹرکوں کے ذریعے اسے افغانستان کے راستے تک افغانستان کی سرحد تک پہنچانے کا کام پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن منسٹری کے پاس رہے گا یعنی یہاں سے جو گاڑیاں جائیں گی پچاس ہزار میٹرک ٹن گے ہوں باقی جو امداد دی جائے گی وہ افغانستان کے شہر کابل پہنچے گی جو کافی وقت سے ہم نے دیکھا کہ یہ تمام سرگرمیاں متاثر ہوئی تھی اس وقت جب پندرہ اگست میں افغانستان کے اندر طالبان نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا صدارتی محل تک پہنچے تھے ان سب کے بعد بہت ساری پریشانیاں رہی الزامات کافی زیادہ لگئے بیچ میں جو لوگوں کا وہاں سے نکلنا بھی کافی دوسرے مالک کی طرف تیز ہو گیا تھا تو یہ جو امداد کا سلسلہ تھا وہ رک گیا تھا لیکن اب دوبارہ وہ کاروائی شروع کر دی گئی ہے جہاں پر گزشتہ دنوں پاکستان نے اپنے راستے سے جانے کے لیے منظوری اپیکس بارڈی کی طرف سے جو جانکاری عمران خان کے سامنے رکھی گئی ان نے فیصلہ سنایا لیکن بھارت کی طرف سے دی جانے والی امداد اب باقاعدہ اسی طریقے سے جائے گی جیسے پہلے جاتی تھی اور اپنے ٹرکوں کے ذریعے وہ پاکستان کی حدود تک پہنچائے گا پچاس ہزار میٹرک ٹن گئے ہوں ہمارے ساتھ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھی اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہے رحمت کلیم کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں اس میں رحمت یہ دیکھیں بلکل قریب دو ہفتے سے یہ ایک سوال اور ایک مسئلہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زیر غور تھا اب جا کر کے پاکستان کے سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیدھے ہندوستان کے ٹرک کو افغانستان نہیں جانے دیں گے بلکہ ہندوستان سے جو ٹرک میں سامان لات کر لائے جائے گا چاہے وہ گہوں کی شکل میں ہو یا پھر عدویات ہوں میڈیکل چیزیں ہوں جو ابھی بنیادی ضروریات ہیں جو ایک وقت افغانستان کے شہریوں کو چاہیے جو انسانی بہران کا انسانی بہران کا افغانستان سامنا کر رہا ہے اس انسانی بہران میں ایک پڑوسی ہونے کے ناتے ہندوستان کن کن چیزوں سے مدد کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کو اس میں چاہے وہ گہوں ہوں کئی ٹرک میں بھر کر کے پورے طرح سے افغانستان کے لیے بھیجنے کا پران ہندوستان کے سرکار کا تھا اور روس کے موسکو میں ہندوستان نے کہا تھا ہندوستان سے جب افغان طالبان نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس وقت فاقہ کشی کے دور سے ہم گسر رہے ہیں مشکل بہت وقت ہے اس لئے پروسی ملک ہونے کے ناتے آپ ہماری گندم سے مدد کر سکتے ہیں چونکہ ہندوستان میں گندم کی کھیتی بہت ہوتی ہے ہندوستان کے سرکار نے کہا سیدھے طور پر کہ ہم انسانی بنیاد پر پچاس زار میٹرک چنٹ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان سے بھیجیں گے کیسے پاکستان بیچ میں ہیں پاکستان کے راستے سے زمینی راستے سے بھیجتے ہیں تو اس میں آسانی پیدا ہوگی چونکہ ہم اسے ائر لیفٹ نہیں کر سکتے فلائٹ کے ذریعے تیارے کے ذریعے یا چوپر کے ذریعے بھی بھیجیں تو مدد تو لگ جائے گا اور جتنے کی مرگی نے اس سے زیادہ کا مسالہ ہو جائے گا تو اس لیے پاکستان کی سرکار سے بھارت سرکار نے ریکویسٹ کی کہ ہم افغانستان کو انسانی بنیاد پر اس کی مدد کے لیے واضح طرح پر گندم بھیجنا چاہتے ہیں اس کی مقدار جو ہے وہ پچاس زار میٹرک ٹرن ہیں اور اس میں کچھ عدویات بھی ہوں گی کچھ دوائی ہوں گی کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو بنیادی چیزیں ضروریات کی چیزیں ان دنوں جو وہاں کی عوام کو چاہیے ہوگی تو وہ چیزیں ہوں گی جو مشتمل ہوں گی کئی ٹرک پہ اس پہ ممکن ہے کہ ہزار سے آس پاس ٹرک ہو تو لیکن پاکستان کی سرکار نے اس کو منصور کرنے میں یہ انسانی بہران کے وقت میں ہندوستان سرکار اگر مدد کر رہا ہے افغانستان کو جو افغانستان بہت ہی مشکل درست گزر رہا ہے اس کے اپروبر کے لیے پاکستان کی سرکار نے پندرہ سے بیس دنوں کا وقت لیا ہے آپ کو یاد ہوا کہ یہی اسی اسٹیس ہے ہم نے پروگرام میں کئی بار کہا جب پہلی بار یہ خبر آئی تھی کہ بھارے سرکار نے کہا ہے کہ ہم پاپ پچاس زار میٹھیک ٹرن دینے کے لیے تیار ہے دوسری خبر ہم نے پھر بڑک کی تھی کہ بھارے سرکار نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں آپ اپروول دیجئے کہ افغانستان ہمیں بھیجنے پاکستان کے راستے آپ اسے منظور کر دیجئے پاکستان کی سرکار اس پر مسلسل غور و فکر کرتے رہی سوچ میں پڑی دہی کریں تو کیا کریں کیونکہ خارجہ پولیسی پاکستان کی ایسی ہے جس میں وہ آگے پیچھے کھائی والی صورتحال سے دوچار ہے لیکن انتطا یا آخر کار پاکستان کو مجبور ہونا پڑا چونکہ اگر پاکستان اس کی منظوری نہیں دیتا تو طالبان کی نظروں میں اور افغانستان کی نظروں میں گر جاتا اور کہیں کہیں اس کی وہ اہمیت اور وہ سچائی سمجھ میں آ جاتی ہے افغانستان کو کہ آخر یہ انسانی بنیاد پر مدد پاکستان اچھا یہ چیز اور بھی چونکہ آج ہی رحمت وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور بھارت چین روس کے وزراء خارجہ جو ہیں ملاقات کر رہے ہیں تو کیا یہاں پر بھی پوائنٹ آف ڈسکشن یہ تجارت رہے گا اور افغانستان کی مدد کا یہاں پر بھی یہ جو موضوع ہے اس پر بات ہوگی جی بالکل اس میں بھی ایک حصہ ہے کہ افغانستان کو ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کی ضروریات کیا ہے اور افغانستان میں جو ٹروریزم کا گراف ہے جو آئی ایس آئی ایس کا بردقد ہے اس پر کیا کچھ سوچ رہا ہے چاہے وہ روس ہو چین ہو کیا کچھ سوچ رہا ہے تو اس پر ایک حصہ یہ ضرور ہے لیکن اس میں اس انگل سے بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا کیا وہاں مدد کرنی ہی کیا کیا لیکن اس انگل سے ضرور بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی دفعہ کے لیے خطے کی دفعہ کے لیے افغانستان سے کس طرح کا خطرہ ہے افغانستان کو سیکورٹی لیول پر کس طرح کا خطرہ ہے اور وہ خطرہ کیا ہندوستان تک آ سکتا ہے چین تک جا سکتا ہے یا روس تک جا سکتا ہے اس پرسپشن کے حوالے سے اس زاویہ سے باز آپ تو بات چیت کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے لیکن اس حوالے سے اس میٹنگ کو بات چیت نہیں کی جا رہی کہ ہمیں کیا مدد کرنی ہے یہ فیصلہ وزارت خارجہ لیول کی ہوئی ہے اس میں افغانستان کو بہت ساری امداد کی ضرورت ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا وقت لیا ہے اس ایک چھوٹے سے فیصلے کے لیے کہ ہم پاکستان کے راستے ہی اب بھارت سے جو امدادی اشیاء بھیجنے کی کوشش کی جاریے اس میں مدد کریں گے اٹائری بورڈر پر لاکر کے پاکستان کے طرف آپ کو تمام ٹرک سے سامان واپس گرائیں گے ہم ان تمام چیزوں کو اپنے ٹرک میں یعنی پاکستانی ٹرک میں لاد کر کے کابل تک پہنچے آئیں گے جہاں ضرورات ہو بہت بہت شکریہ رحمت کلیم تمام جانکاری کے لیے تو بھارت پاکستان کے راستوں سے ہوتے ہوئے یہ امداد افغانستان کے شہر کابل میں پہنچیں گی اور دوبارہ سے وہ تجارت کا جو سلسلہ تھا وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے